بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی اچھی سی ہوں گی اور آپ کا خیر مقدم ہے اس نئے لیکچر میں جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں ایزما پہ اگر ہم بات کریں گے ایزما پہ یہ کومن ڈیزیز ہے انڈیا میں اور اس کی انسیڈنس ریٹ 5,000 deaths per year ہے so it means that ہر سال میں 5,000 لوگوں کی death ہوتی ہے due to the asthma اب ہم بات کریں گے ایزما میں ہوتا تو ہوتا کیا ہے ایزما کی definition کیا ہے یہ ہم دیکھیں دیکھئے دوستو میں نے یہاں پہ لکھا ہے condition in which airways narrow and swell and may produce more mucus اگر ہم بات کریں گے normal انسان کی جو اس کا respirator tract ہوتا ہے جو اس کے airways ہوتے ہیں ان کا diameter اچھا خاصہ ہوتا ہے and as a result ان کے airways کے through اچھا خاصہ oxygen lungs کی طرف جاتا ہے اور اچھا خاصہ carbon dioxide باہر آتا ہے but اگر ہم بات کریں گے ایزما پیشنٹس کی ایزما پیشنٹس میں جو airways ہوتے ہیں وہ narrow ہوتے ہیں پہلے ہی جو airways ہوتے ہیں وہ inflam ہوتے ہیں ان کی inflammation ہوتی ہے as a result جو interior part تھا جہاں سے oxygen lungs کی طرف جا رہا تھا یا جہاں سے quormanda excite out of the body آ رہا تھا اس کا جو diameter وہ بہت کم ہو گیا کیونکہ airways جو ہے وہ narrow ہو گئے as a result اتنا oxygen اب نہیں جائے گا اندر جتنا normally جاتا تھا اس بندے میں کیا ہوگا اس بندے میں بریدنگ ڈیفکلٹی ہو ہوگی and یہ بندہ اچھی طریقے سے اب بریدنگ in and out نہیں کر سکتا ہے اور ایک بات this disease is characterized by the wheezing sound اگر آپ ایزما پیشنٹس کے پاس جاؤ گے وہاں وہاں پہ آپ ایک ساونڈ اپسوڑو کریں گے that's called as the wheezing sound it is actually a whistling sound جب وہ inhale oxygen کرتا ہے and exhale carbon dioxide کرتا ہے and during that process اس میں ایک sound observe کر سکتا ہے that's called as the wheezing so یہاں تک آپ نے یاد رکھا کہ جو ایزما ہے یہ وہ disease ہے جس میں جو airways ہوتے ہیں جہاں سے oxygen inhale ہوتا ہے جہاں سے carbon dioxide exhale ہوتا ہے وہ narrow ہوتا ہے and جو یہ airways ہے یہ inflame ہوتے ہیں ان کی inflammation ہوتی ہے and as a result اس بندے میں جو بریدنگ پروسس ہوتا ہے وہ difficult بن جاتا ہے وہ اچھی طریقے سے breathing نہیں کر باتا ہے اب ہم بات کریں گے causes پہ جو man cause ہوتا ہے asthma کا that is allergens بہت ساری allergens ہے جو اس asthma کو enhance کرتے ہیں جو اس asthma کو cause کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس سے asthma ہو سکتا ہے like allergens میں pollen grain آئے گا dust آئے گا soaps آئے گا ٹھیک ہے perfumes آئے گا اور ایک cause ہے atmospheric pollution atmospheric pollution like اس میں cigarette smoking آئے گا industrial smoke آئے گا دیکھئے چاہے active smoker ہوگا چاہے patient smoker ہوگا اس میں بھی خاطرہ آیا ہے risk ہے asthma ہونے کا اسی طریقے سے کوئی بندہ industry میں کام کرتا ہے وہاں پہ جو smoke ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے asthma ہو سکتا ہے اس asthma کو ہم بولتے occupational asthma اسی طریقے سے اور ایک cause ہے air pollutants جو pollutants ہوتے ہیں ہمارے air میں وہ بھی cause کر سکتے ہیں asthma like sulfur dioxide اور ایک cause ہے emotional citrus جس سے asthma ہو سکتا ہے emotional citrus کے دوران breathing جو process ہے وہ alter ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس سے asthma ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اور ایک یہاں پہ cause ہے that's gestro isofagial reflex disease ایک disease ہے جس سے asthma ہو سکتا ہے آپ جب اس disease کے بارے میں پڑھو گے وہی پہ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ یہ کیسے asthma cause کر سکتا ہے actually یہ night میں ہوتا ہے جو جرد patients ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں backflow of stomach content ہوتا ہے جو stomach content ان میں ہوتا ہے وہ backflow ہوتا ہے during the night وہ ان کے موں میں چلا جاتا ہے night میں and موں سے کچھ amount جاتا ہے ریسپیریٹر ٹریکٹ میں چلا جاتا ہے کیونکہ night ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک انسان ایکٹو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سو جب وہ stomach content کچھ ریسپیریٹر ٹریکٹ میں گیا اس سے کیا ہوگا اس سے asthma ہوتا ہے and that type of asthma is called nocturnal asthma اس کو ہم nocturnal asthma بولتے ہے میڈکیشن سے بھی asthma ہو سکتا ہے لائک ایسپیرین ہوتا ہے نیسیڈ سوتا ہے یہاں پہ میں لکھا ہے not cured not cured means it cannot be cured that disease cannot be cured جو asthma disease ہے یہ ہم کیور نہیں کر سکتے اس کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے بٹ سمہو جو اس کی سمٹمز ہے ان کو ہم ریلیو کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے سمٹمز پہ پہلی جو سمٹم ہے یونیک سمٹم ہے اس طریقے سے دوسری سمٹم ہے بریتھ لیسنس اس بندے کو بریتھ لیسنس ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتائے کہ جو آئیر ویس ہے وہ نیرو ہو گیا ان کا ڈائیمیٹر کم ہو گیا اب اتنا آکسیجن آہ لنگز کی طرف نہیں جائے گا جتنا جا رہا تھا سو ایز ریزلٹ ان کو بریتھ لیس نیس فیل ہو سکتا ہے اسی تیرے کیسے چیسٹ ٹائٹنس ان کو جو چیسٹ ان کا ہے ان کو فیل ہو گا کیے یہ جو چیسٹ ہمارا یہ ٹائٹ ہے ٹھیک ہے سو فیل آف دی چیسٹ ٹائٹ نیس ان کو ہو سکتے ہے اسی تیرے کیسے ڈس نیا ڈس نیا ہوتا ہے شورٹ نیس آب بریتھ ان کو کبھی کبھر لائی آکی دھم گڑتا ہے ٹھیک کیونکہ آپ کو پتا ہے اتنا آکسیجن نہیں جا رہا ہے لنگز کی طرف اور ایک سمٹم ہے سائیانوس سائیانوس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بلوش کلر آب سکن جب بلوش کلر آب سکن ہو گا اس ٹرم کو ہم بولتے سائیانوس بلوش کلر ہوتا ہے اس بندے میں کبھی کبھر کیوں کیونکہ جب بھی جب بھی کسی بندے کو آکسیجن کی کمی ہوتے ہے باڑی میں جب بھی کسی بندے کو آکسیجن نورمل آکسیجن میں نہیں ہوگا اس میں سائیانوس ہوتا ہے بلوش کلر آب سکن ہوتا ہے دیکھئے اب ہم بات کریں گے ڈائیگو ناسٹک ٹیسٹ کی ڈائیگو ناسٹک ٹیسٹ میں پہلے چیسٹ ایک سری چیسٹ ایک سری اس سے ہم ڈائیگو نوس کر سکتے ازما بلوش تیسٹ بلوش سٹیڈی 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 ہم آزما کو ڈیٹیکٹ کرتے ہے ڈائیگو کر سکتے آسکل ٹیشن آسکل ٹیشن وہ پروسس آئے گا کوئی بھی آزما پیشن آپ کو آئے گا آپ کیا کروگے آپ سٹیس کو ڈیوز کروگے آپ بریدنگ جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو سن سکتے ہے اس کو اپس سکتے آپ کو وہاں پہ ویزن ساؤن ملے گا اس تیر تیزی جو ریسپریٹر ڈیزی سہ ریسپریٹر ڈیزی میں ہم زیادہ ترکیہ کرتے اس کلٹیشن ٹیسٹ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جس سے ہم ڈیاغنوز کر سکتے آزما ہے یا نہیں اب منیجمنٹ میں بات کریں کہ ہم دیکھن دوائی سے ہم ان سیمٹمز کو پیونٹ کر سکتے کر سکتے بٹ دیزیز کانوٹ بکیورد میں آپ پہلے بولا ایڈ 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 بات کریں گے مینیجمنٹ پہ پہلا جو میڈیکیشن سے دار اڈرین اگون اشتر دوائی کانو بلکہ کلاس اپ میڈیکیشن سی بہت ساری میڈیکیشن سی ٹھیک ہے اپ اپ میڈی میڈیکیشن سوال میڈیکیشن سی بٹ ایڈ کلاس اپ جس بہت ساری میڈیکیشن سپھر ایڈرین ایڈرین ایڈ ایڈرین بھی دے سکتے ایڈ ایڈ کیونکہ میں نے پہلی بولا ہوتی ان کی ان ایڈ 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 ختم کر ایڈ 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 دیں گے لائک ہائیڈرو کارٹیزون یہ انجیکشن فار میں بھی آتا ہے ہائیڈ کارٹیزون ہم دیتے اس سے کیا ہوتا ہے ان فیلمیشن ریلیو ہوتی ہے اسی طریقے اسی طریقے سے انٹی کولینرگ ایجنٹ ہم دیتے اس میں البیٹی رال ایگزمپل ہے اسی طریقے سے کارٹیکو سٹی رائیڈز بھی ان کو دیتے کارٹیکو سٹی رائیڈز میں آپ ایگزمپل یاد رکھ سکتے ہو ڈیکس آ میتھ اسی طریقے سے اب گھر بیٹھ کے کوئی بندہ اسمک پیشنٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے اس کو یہ میڈکیشن کھانی کھانی ہے کیونکہ اس کے جو سمٹمز وہ ایسی ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے ہم پریونٹ نہیں کر سکتے بینا میڈکیشن کے اس کو میڈکیشن لینی ہے تاکہ اس کے جو سمٹمز ہو سکتے ہے اس تیرے گھر بیٹھ کے اس کو فروٹ ویجی ٹیبلز بھی کھانی پڑتے ہے کیونکہ اگر وہ فروٹ ویجی ٹیبلز کھائے گا زون بھی کھائے گا اس سے پہلے میڈکیشن کا ملے گا اس کو انٹی انفلمیٹر ہائیڈو کار زون کی فنکشن کیا ہے انفلمیشن کو ختم کرنا یہ انفلمیشن کو ختم کرے گا اس کو اور ایک سپورٹ ملے گا اس کو اور زیادہ اچھی طریقے سے کام کر سکتا ہے بھوٹی کو بریدنگ ٹیکنک بی بی ٹیکنک ایک ایسی ٹیکنک ہے جو ایزما پیشن کو پروائیڈ کی جاتی ہے اس ٹیکنک کے دوران کیا کیا جاتا ہے ان کا ماؤ کور اپ کیا جاتا ہے جب ان کا ایکسیجن ہوتا ہے وہ ان ایکسیل ہوتا ہے کمپلیٹ اپ ہو لی ریسپیریٹر ٹریک ٹرائی اپ نہیں ہو گا ٹھیک ہے سو بہت زیادہ پروبلم سے بچ سکتا بوٹی کو بریدنگ ٹیکنک بی بی ٹیکنک سے نائنٹین اینٹی نائنٹی 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 کی گئی ہے اسی طریقے سے اگر یہ گوارلک کھائے گا یہ بھی انٹی انفلی میٹ رہے ہے ٹھیک ہے ہونی یہ انٹی کف انٹی کف میڈکیشن سے کیفین یہ چیز اگر یہ کھائے گا اور یہ دوائی اگر یہ لے گا سو اس کے جو سمٹمز وہ کنٹرول میں رہیں گے ریلیو ہوں گے اس کی جو ڈیجیز ایزما یہ کیور نہیں ہو سکتی it ہم نے ڈسکس کیا یہاں پہ ڈیفنیشن کی ویزن ساؤنڈ کیا سمٹمز کازز ڈیگوناسٹک ٹیسٹ منیجمنٹ میں بہت ساری میڈیکیشن میں نے آپ کو بولا جس سے ہم ان کی سمٹمز کو ریلیو کر سکتے پروینت کر سکتے ٹریٹ کر سکتے سو اٹھ آل ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آپ سکتے